بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم میجک لوشن بنا رہے ہیں جو کہ صرف دو انگیوڈین سے بنائیں گے اور ان کی قیمت صرف ایک چالیس روپے ہوگی اور یہ میجک لوشن آپ کے گھر کی ہر چیز کو چاندی کی طرح چمکائے گا یعنی یہ میجک لوشن ملٹی پرپس ہے اور آپ کے تمام گھر کی چیزوں کو چمکا کے اور آپ کو تو ہم نے لیا ہے دو سو پچاس گرام سلفیورک ساپ اور اس میں ہم ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون ٹاٹرک ایسٹ آپ دانے دا ٹاٹری بھی لے سکتے ہیں تو ایک ہی بات ہے تو اب ایک باور لے لیں اس میں تین کپ آپ پانی کے ایڈ کر دیں تو یہ زبردست پروڈیکٹ بنانے سے پہلے تو اب میرے چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کر دیں یہ آپ کا پیار ہی ہوتا ہے جو کہ ہم کو مزید اور اچھی اچھی ویڈیو بنانے پر ہمت دیتا ہے تو ہم نے ٹھری کپ پانی کے ڈال دی ہیں اس کے اندر اور اب اس کے اندر جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہوئے ٹاٹرک ایسٹ یہ دانے دار کیونکہ ہوتا ہے اس کو ڈال کے ٹو ٹیبل سپون ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ تمام محلول یکچا ہو جائے اور اس میں بلکل دانہ نہ رہے اس کے بعد ہم نے جو ایسٹڈ ہے اپنا سیلفونک ساوٹ یہ بھی دو سو پچاس گرام جو ہم نے لیا ہے یہ اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے آپ پریشان نہ ہوں یہ ڈالتے ہی جب ہم اس کو اچھی طرح سے دونوں کو مکس کریں گے تو یہ گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد تقریباً اس کو اوور نائٹ تک آپ پڑا رہنے دیں اوور نائٹ رکھنے کا مطلب یہ ہی ہوگا کہ یہ ذرا تھوڑا نیوٹر سا ہو جائے گا اور آپ کو آپ کے ہاتھوں کو نقصان نہیں آپ میری طرح اپنے ہینڈ کے مارے بارے میں اگر مزید کیرنگ ہے تو آپ فریش ایلویرا لے لیں اس کو اچھی طرح سے چھیل لیں چھیلنے کے بعد اس کی جل کو نکالنے کے بعد آپ اس کو گرینڈ کر لیں تو یہ گرینڈ کی ہوئی ایلویرا جل ہے وہ بھی میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو مزید آپ مکس کر لیں تو آپ کا یہ لوشن بلکل تیار ہو جائے گا تینوں چیزیں مکس ہونے کے بعد آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں مزید گاڑا پن آ گیا ہے اور اب یہ بوٹل میں پور کرنے کے لیے بلکل تیار ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک برطن لے کے اس کو واش کر کے بتا رہی ہوں یہ میرے پاس ایک دیچ کی ہے سلور کی جو کہ انتہائی اندر سے دیکھیں آپ کو نشان نظر آ رہے ہوں گے کافی کالی ہو چکی ہے اور اس کی سائیڈوں پہ پانی بوائل کرنے کی وجہ سے بلیک کلر کے نشان بھی آ چکے ہیں میں نے تقریباً ہاف ٹیبل سپون کے برابر اس کے اندر لوشن لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے پوری اندر سے باہر سے دیچ کی کو بلکل رگڑ لیا ہے سکرف کرنے کے بعد دیچ کی کو میں واش کر رہی ہوں واش کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی چمک جیسے نئی جیسی ہو گئی ہے آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں اسی طرح میرا یہ چکنائی والا جو واش پیسن تھا اس کو میں نے اچھی طرح سے اسی لوشن سے دھو لیا ہے اور سنک آپ کو خود ہی بتا رہا ہے کہ میں بلکل نیا ہوں تو یہ اسی طریقے سے آپ اپنے واش پیسن کو بلکل نیا جیسا اور چاندی جیسا چمکتا ہوا بنا سکتے ہیں اسی طرح ہی یہ جو نل ہے جو کہ ہر وقت یوز میں آتا ہے اس پہ یہ داگ پانی کے اور زنگ کے اکسد جم جاتے ہیں اور یہ زدی داگ ہوتے ہیں زنگ کے جو کہ آسانی سے واش نہیں ہوتے تو اس کے لئے ہمیں یہ لوشن بہت اچھا اور فائدہ مند رہتا ہے یہاں پہ دیکھیں جس طرح داگ ہیں تو میں ان کو اچھی طرح سے سکرپ کر رہی ہوں سکرپ کرنے کے بعد اس کو میں آپ دھو کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں میرا جو واش پیسن کا نل ہے بلکل نیا جیسا نظر آرہا ہوگا اور اس کی چمک آپ کے سامنے ہیں اسی طرح سے ٹائلز جو زدی ہوتی ہیں کچن کی خاص طور پر جو واش پیسن کے بیک والی ٹائلز ہیں ان پر چکنائی گریس اور گند بہت زیادہ جمنا شروع ہو جاتا ہے اور ہمیں تقریباً روز روز ساف بھی کریں تو یہ ٹائلز ساف نہیں ہوتی بلکہ یہ زدی چکنائی مزید اور تیزی سے جمتی جاتی ہے اوپر تو میں ان کی جو درز ہیں ان کے بھریق ان کے اوپر بھی میں نے اچھی طرح سے یہ لوشن کی صفائی کی ہے تو آپ کو یہ ٹائلز اور اس کی چمک اچھی طرح سے وائٹننگ پر نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ لوشن ملٹی پرپس ہے تو یہ کور میرے پاس پڑا ہے جس پہ زنگ کا داغ ہے اور یہ کافی زدی داغ ہوتے ہیں اور آسانی سے صاف نہیں ہوتے تو یہ لوشن آپ لے کہ ان داغوں پر تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی پڑا رہنے دیں اور اس کے بعد پھر اس کو ہم کیسے واش کریں گے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے بعد اس کپڑے کو ہلکا سا رپ کرنا شروع کریں تھوڑا تھوڑا سا جب رپ کریں گے تو یہ داغ دیکھیں آسانی سے یہ بھی داغ ختم ہو گئے ہیں اور ہمارا کپڑا بلکل نیٹ اور ٹائڈی ہو گیا ہے داغ سے پاک آپ کو دیکھ سکتے ہیں میں نے سبردست میجک لوشن کو اس پرک بوٹل جو کہ شیمپو کی ہمارے گھروں میں پڑی ہوتی ہیں اس میں میں نے پور کر لیا ہے تو آپ بھی ان بوٹلز کو اسی استعمال میں لے ہیں اور ہمارا لوشن سایا بھی نہیں ہوتا آپ کو میری یہ کوشش کیسی لگی ضرور شیئر کیجئے گا اور بنا کے مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ